اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فیشل سٹیم یا پھر فیس سٹیم کے آپ گھر میں خود سے اپنے فیس سٹیم کس طرح لے سکتے ہیں یا فیشل سٹیم کس طرح لے سکتے ہیں وہ بھی بغیر کمپلیٹ فیشل کے بغیر کیونکہ بعض گرلز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اگر ہم نے فیشل سٹیم لینی ہے نا فیس پہ تو اس کے لئے ہمیں پورا فیشل کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے آپ دو یا تین سٹیپ کے ساتھ آپ دو یا تین سٹیپ کے ساتھ بھی فیشل سٹیم لے سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو پورا فیشل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو چلتے اپنے آج کی ویڈیو کی طرف لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو میرے سکے تو چلتے اپنے آج کی ویڈیو کی طرف اوکے یہاں پہ سبسے پہلے میں اپنے فیس پہ سے میک اپ جو ہے وہ ریموف کروں گی اور ریواج یوگے کا میں نے یہاں پہ میک اپ ریموور وائپ یوز کیا جو کہ چارکول وائپ ہے یہاں میں اس کے ساتھ اپنے فیس کو اچھی طرح جو ہے ریموف کر لوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کلینزنگ کرنے سے پہلے اپنے فیس پہ سے میک اپ ریموف کر لیں تو آپ کو کلینزنگ کا بیسٹ ریزلٹ ملتا ہے یہاں پہ میں نے اپنے فیس پہ جو تھوڑا بہت میک اپ لگا ہوا تھا اپنے فیس پہ سے وہ میک اپ ریموف کیا اور تاکہ مجھے کلینزنگ کا ریزلٹ اچھا ملے یہاں میں بائیو ایکوا کا ایلو ویرا کلینزر یوز کر رہی ہوں جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ کلینزر ہے یہاں تھوڑا سا میں پہلے ہی ہاتھ میں نکال چکی تھی میں مزید تھوڑا سا اور لینے لگی ہوں یہ کلینزنگ کیا کرتا ہے کلینزر یہ کلینزر آپ کے فیس پہ جو پورز ہوتے ہیں ان کو ڈیپ کلین کرتا ہے اگر آپ کو ایکنی کا ایشو ہے تو آپ کی ایکنی کو کافی حادی تک ختم کر دیتا ہے اس کا ٹیکسٹر جو ہے نا وہ تھوڑا ٹھیک ہے ڈرائی ہے اس کا ٹیکسٹر یعنی کہ آپ کو بار بار گیلا ہاتھ لینا پڑے گا اس کو میں پہلے اپنے پورے فیس پہ پلائے کر لوں گی اور اس کا ہلکا سا مساج کروں گی تاکہ یہ میرے پورز میں چلا جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں گیلا ہاتھ لوں گی اور کلینزنگ کرتے ہوئے آپ کو گیلا ہاتھ لازمی لینا پڑتا ہے یہاں میں گیلا ہاتھ لوں گی اور پلین وارٹر کی جگہ میں یہاں پر جو ہے ہروز وارٹر کا جو ہے نا اپنے فیس پر ہاتھ لوں گی گیلا ہاتھ ہروز وارٹر کا اس کی میری بوٹل کی حالت تھوڑی خستہ ہو چکی ہے میں ہمیشہ جب بھی فیشل کرتی ہوں یا اس طرح کلینزنگ کرتی ہوں تو میں پلین وارٹر کی جگہ روز وارٹر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے آپ لوگ بھی یہ ٹپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ آپ پلین وارٹر کی جگہ جب آپ فیشل کریں یا کلینزنگ کریں تو آپ روز وارٹر آپ کا جو ہے ہاتھ وہ اپنے فیس پر مساج کریں کیونکہ روز وارٹر کے فائدے تو سب ہی کو پتا ہے کہ روز وارٹر ہماری سکن کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے اور یہ قسم کا ٹونر کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے میں یہاں سرکلر موشن میں بلکل ہلک ہلک اپنے فیس پر مساج کروں گی اور یہ جو اس ایلو ویرا کلینزر کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ چیک اوٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے انسٹرگرام کے ایک پیج سے بائی کیا تھا بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ہے تو یہاں پہ میں بار بار روز وارٹر کا ہاتھ لوں گی گیلا ہاتھ اور اپنے فیس پر سرکلر موشن میں جو ہے کلینزنگ کروں گی اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کلینزنگ کرنے سے آپ کو جو فیشل کا ریزیلٹ ہے وہ اچھا ملے گا آپ جب بھی سوری سٹیم کا ریزیلٹ جو ہے آپ کو سٹیم کا ریزیلٹ اچھا ملے گا اس کے بعد میں نے اپنے فیس پر سے گیلے سپنج کے ساتھ جو کلینزنگ ہے اس کو ریموف کیا اس کے بعد میں نے اپنا فیس واش کی ہے ابھی جسٹ میں نے کلینزنگ کی ہے اور اپنے فیس کو واش کی ہے ٹھیک ہے اب جو میرا مین پروسیس ہے فیشل سٹیم یہاں پہ میں نے فیشل سٹیمر میں پانی کو بوائل کیا اور اب میں اس کے اپنے فیس پر جو ہے نا سٹیم لوں گی ابھی جو ہے نا میں نے اپنے اوپر ٹاول نہیں لیا لیکن آپ لوگ جب بھی گھر میں فیشل سٹیم لیں تو اپنے جو فیس کو ہے نا وہ کسی ٹاول یا کپڑے کے ساتھ کور کر لیں اس سے یہ کہ آپ کے فیس پر پسینا جو ہے نا وہ جلد آئے گا اور آپ کو سٹیم کا اچھا ریزیلٹ ملے گا سٹیم بھی لینی چاہیے سٹیم بھی ہمارے فیس کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ سٹیم بھی ایک قسم کا ہمارے فیس پر سے ایجنگ پروسیس کو روکتی ہے کم کرتی ہے ریڈیوز کرتی ہے تو سٹیم ضرور لینی چاہیے ٹو منتھ میں یا ون منتھ کے بعد آپ لوگوں کو سٹیم ضرور لینی چاہیے اور سٹیم لینے سے پہلے اگر آپ کلینزنگ کر لیں گے تو آپ کو سٹیم کا پیسٹ ریزیلٹ ملے گا یہاں پہ میں سٹیم لے رہی ہوں سٹیم سے میرے پورس بھی ڈیپ کلین ہوں گے اور میری سکن بھی ڈیپ کلین ہوگی میری سکن ہائیڈریٹ کرے گی اور میری سکن کو بھی اکسیجن ملے گی جب میری سکن ڈیپ کلین ہوگی یہاں پسینہ آنے کے بعد میں نے اپنے فیس پر سے صاف کپڑے کے ساتھ اپنے فیس کو جو پسینہ تھا اس کو ریموف کیا اچھا سٹیم لینے کے بعد آپ نے ماسک ضرور اپلائے کرنے آپ کوئی سا بھی ماسک لے لیں ٹھیک ہے سٹیم لینے کے بعد ہمیشہ ماسک ضرور اپلائے کیا کریں کیونکہ جب ہم سٹیم لیتے ہیں تو ہمارے پورس ڈیپ کلین ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے پورس تھوڑے بہت اوپن ہوتے ہیں تو یہ ماسک جو ہے وہ ہمارے پورس کو ٹائٹ کر دیتا ہے یہاں پہ جو میں ماسک اپلائے کر رہی ہوں وہ میں کرسٹین کا انٹی ایجنگ ماسک ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ انٹی ایجنگ ماسک ہے جو آپ کی فائن لائنز رنکل کو ریموف کرتے ہیں آپ کی سہگی سکن کو جو ہے ٹائٹ کرتا ہے یہاں پہ میں نے ٹونٹی منٹس کے لئے ماسک اپنے فیس پہ اپلائے کیا میں ٹونٹی منٹس کے بعد اپنا فیس واش کر لوں گی اصل میں ماسک جو ہے نا وہ ڈرائے ہو چکا تھا تو پھر میں نے اپنا فیس واش کر لیا اوکے یہاں پہ میرا جو فیشل سٹیم کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے فیس واش کیا اب میں کپڑے کے ساتھ اپنے فیس کو ڈرائے کروں گی اینڈ پہ ٹونٹر ضرور اپلائے کیا کریں اگر آپ کے پاس ٹونٹر نہیں ہے تو کم از کم روز واتر اپنے فیس پہ اپلائے کریں یہاں میں نے اپنے فیس پہ ٹونٹر اپلائے کیا بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے میں نے یہاں اپنے فیس پہ ٹونٹر اپلائے کیا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا پھر ملتی اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ